بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے سامنے سی ایس کی میٹمز کی تمام باسٹ پیپرز لے کر آئی ہوں اور یہ ویڈیو جیسے سے آپ دیکھتے جائیں گے آپ کو گرنٹ پیپرز جو 2019 کے میٹ میں ہو رہی ہیں ان کی تمام جو ہیں most frequent questions آ رہی ہیں وہ آپ کو ویڈیو میں شو ہوتے جائیں گے سو کینلی دوستو آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا تاکہ آپ لوگوں کو ہر سبجیکٹ کے پاس پیپر turn wise نظر آسکیں جتنے جتنے پاس پیپرز ہم سے collect ہو سکیں ہم نے سی ایس کی وہ تمام collect کی ہیں بعض پیپرز دو دو دفعہ بھی repeat ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ پیپرز کی questions ظاہر سے بات ہے ہر بچے کا پیپر الگ الگ ہوتے ہیں تو آپ لوگ خود ایسی لی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے questions جو ہیں بار بار آ رہی ہیں آپ ان کو تیار کر کے اپنا پیپر ایسی لی اچھا دے سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو کوئی غیر معمولی ویڈیو نہ سمجھئے گا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنیے گا ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ان پیپرز سے آپ ضرورت سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں دوستو تو آتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے فرس پیپر کے طرف سے یہ 001 اس میں جو فرسٹ پسچن آیا وہ ہے software privacy کے recording اس کے بعد ہوتا ہے steps 2 steps 5 ہیں restore down ویڈو اس کے بعد انہوں نے کہا ایک ہمارے فولڈر بنا کے دکھائیں یعنی ادنان کے نام سے ٹھیک ہے ڈرائیو سی میں اس ہمارے تھرڈ فولڈر ڈرائیو نیم اس کے بعد سیکنڈ فولڈر شفٹ یعنی questions میں ایسے as a common questions آئے ہوئے ہیں تو دوستو آپ لوگ اسے easily یاد کر سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو i hope اس question پیپر سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہوا ہوگا next آپ لوگ اسے تیار کر سکتے ہیں اور mask کی files کی mcqs ضرور یاد کریے گا دوستو جو mask کی file کی mcqs ہیں ان سے paper cs کے ضرور آتی ہیں maximum اتنے mcqs آ جاتے ہیں کہ بچہ easily pass ہو سکتا ہے fail نہیں ہو سکتا جب آپ لوگ fail ہوتے ہیں تو اس کا effect صرف آپ کی subject کو نہیں بلکہ آپ کی degree پہ ہوتا ہے next جو subject ہے وہ ہمارے پر cs401 ہے جس کا paper بہت کم بہت کم جو ہے وہ آتا ہے hand out سے اور زیادہ تر pass paper سے آتا ہے ایٹی نائنٹی پرسنٹ جو ہیں اس کی جو آئے ہوئے ہیں پیپر میں ایم سکوز وہ mask file سے آئے ہیں بھکار سے آئے ہیں اور subjective جو ہیں تو subjective جو ہیں وہ یہ questions جو ہیں most frequent آ جوکی ہیں اس دیگے یہاں پر کی marks detail اور questions یہاں پر دکھائے گئے ہیں subjective میں آیا how can we represent index to register in direct plus offset show with examples یعنی دو نمبر کا question ہے اس میں آپ نے اس کی example دینی اور ان کی جو ہیں represent کس طرح کرنا ہے آپ کو وہ پوچھا گیا ہے اس کے بعد second question جو ہے how nomenclayer can be observed in computer architecture explain with two examples یعنی جو ہے آپ نے بتانا ہے کہ جو lawyer ہے اور کس طرح آپ observe کر سکتا ہے اس کی دو example ہیں یہ دو marks کو question اس کے بعد آپ نے lds s1 bp plus 4 explain this statement but is statement کو آپ نے explain کرنا اور یہ 3 marks کو question ہے maximum آپ لوگوں کو اتنی detail دینی چاہیے کہ آپ کا question maximum 3 lines کا تو ہو in which situation we have to use short jump یعنی short jump آپ کیوں use کرتے ہیں 3 marks کا یہ بھی question ہے 5 marks کو question ہے how we can determine it or differentiate intersegment call with intersegment call یعنی intersegment and intersegment call جو ہے ہمیں کیا difference ہیں یہ 5 marks کا کو question ہے اس کے بعد CS712 یہ ہمارے پاس آپ لوگوں کا CS کا paper ہے جو کچھ بچوں کا آیا ہے اس کے question کچھ اس طرح ہے first question ہے apply first normal form on a given table یعنی آپ نے ایک table ایسا بنانا ہے 5 marks کا جس میں first normal form کو لوگ define کریں گے اس میں note آپ کا یہ ہے کہ same اور یہ question آپ کی assignment number 1 جو تھی اس کا question number b ہے and same ہے question number 2 جو ہے آپ کا a scenario about banking system was given there was required to find database intersegment system in 3 different parts جانی آپ نے ایک ایسا scenario create کرنا ہے جس میں ان کی find کرنی ہو data system اس کی examples یعنی 3 different parts میں ہو یہ 5 marks question ہے long question differentiate horizontal and vertical fragmentation question یعنی آپ نے اس میں difference بتانا ہے horizontal اور vertical میں کیا difference ہے fragmentation میں یہ بھی 5 marks question ہے bond energy algorithm یہ 5 marks کا question آیا ہوا ہے آپ نے اسے define پرنا ہے question number 5 ہے database designs two major strategies یعنی آپ نے بتانا ہے database design کی دو strategies describe a scenario ایک سے scenario بتانا ہے جو اس میں تمالوں تر یہ 10 marks کا question ہے that's too much high 8 number والا pass ہوتا ہے آپ لوگ انہیں ضرور یاد کریے گا اس کے بعد آجاتا ہے cns604 total اس میں 18 mcqs آئے ہوئے ہیں اور وہ تمام مواز اور وقار فائل سے میں نے کہا دوستو cns کے تمام mcqs وہ مواز فائل سے یا وقار فائل سے ہی آتے ہیں اور اس ویڈیو کے ساتھ ہی ہماری ایک اور ویڈیو ہے final papers کی اس میں تمام pass papers جو previous گزر چکے ہیں ان کا link available ہیں آپ easily mid term اور final term کے papers ادھر سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں ان کے تمام links available ہیں question number 2 جو تھا مطلب وہ 3 نمبر کا تھا question number 3 جو تھا وہ 5 نمبر کا تھا question number 2 ہمارے سامنے ہیں ایک code given تھا code میں convert is equal to buffer size لکھا تھا پوچھا گیا تھا which is the function of convert in this code یعنی convert کا code کیا ہے اس میں اور یہ کتنے مارکس کا تھا 3 مارکس کا question تھا دیکھیں اور 5 مارکس کا question تھا p1 to p4 were given arrival time and cpu brush time find average waiting time waiting time کے question ضرور سے 604 کے paper میں پوچھا جاتا ہے using shortest job first algorithm give 3 situations when a file will not open or open system called fail یعنی آپ نے 3 situation بتا رہی ہے ایک file جو نہیں open ہو رہی ہے open ہو رہی ہے system called fail ہو رہی ہے پانچ number کا یہ question ہے question ایک statement given تھی اس کی دو reasons بتا رہی تھی ٹھیک ہے i hope آپ لوگوں کے لئے کوئی نہ کوئی اس میں آسانی ضرور ہوگی دوستو یہ سب ہم آپ لوگوں کی بہتری آپ لوگوں کے لئے کہہ رہے ہیں CS 614 total اس میں 23 quiz یعنی sorry quiz لگ دیا mcqs اس میں 10 mcqs جو تھی وہ past papers سے تھی اور سبجیکٹیو جو تھی mostly وہ past papers سے تھی اور جو question 1 تھا column given تھی اس میں 5 mcs کا تھا اور ان میں اسے year of launch of different application بتا رہی تھی statement 2 جو تھی آپ لوگوں کی وہ تھی statement given تھی اور ان میں اسے correct اور incorrect بتا رہی تھی یعنی آپ سوالہ جس طرح match the columns ہوتی ہیں اس طرح ہی کچھ statement آئی گا اس میں اپنے correct اور incorrect کا بتانا ہے column given تھی جس میں additive اور non-additive identify کرنا تھا یہ maximum five five marks کے ہیں correct والا اور additive والا اس کے بعد آتے ہیں CS101 کے طرف یہ mcqs papers میں بہت زیادہ پوچھے گئے تھے CS101 کے تو یہی میں نے mcqs آپ لوگوں کے سامنے پیش کے ہیں تاکہ آپ لوگی نہیں یاد کر سکیں اور آپ کے لئے ایڈوانٹیج ہو سکیں CS101 mcqt فیلے بچوں کے لئے بہت مشکل ہوتی ہے CS101 کے لئے میں نے الہدہ short notes بھی تیار کی ہوئے ہیں ان کے ویڈیو پر اپلوڈ کر دوں گے جو پیپر میں بہت زیادہ questions آتے ہیں وہ تمام ان کے اندر ہوں گے وہ بقاعدہ ایک الگ ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ دوستوں آپ لوگ ایڈرام سے اسے دیکھ سکیں سکون سے پڑھ سکیں اس کے بعد یہ mcqs تھیں جو باقی رہتے ہیں جتنے ہم سے available ہو سکیں ہم نے آپ لوگوں کی آسانی کے لئے وہ available کی ہیں باقی آپ CS101 most important questions جو ہیں midterm کے لئے وہ ویڈیو میں upload کروں گی آپ وہ ضرور دیکھیں گا بچے جو پاس نہیں ہو سکتے وہ easily چیزیں کر کے پاس ہو سکتے ہیں long questions میں بھی وہ پوچھے جا سکتے ہیں اور important lectures بھی بتائیں گئے ہیں اس میں کون کون سے lectures most important ہیں آپ لوگوں کو کون سے lectures لینے چاہئے ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے اگر آپ کو ویڈیو کی lecture سمجھ میں نہیں آتے تو آپ کو کون سے lectures لینے چاہئے ہیں میرے چینل کے اوپر میں نے آپ وہوں کی لئے آسانی کے Microsoft Word document کا setup launch کیا ہے تمام اس میں آپ download بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس پورا patron بھی ہوگا تاکہ آپ وہاں سے دیکھ کے easily use کر سکیں install کر سکیں اس لئے ویڈیو کی نیوز ورنس کو کوئی مشکلنا ہو آپ لوگ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا دوستو CS101 کے اب آگئے ہیں یہ mc کی اس کے بعد questions اس میں select one of the given which was the first electronic digital computer was ENIAC Univec یعنی یہ دو مارکس کوسچن آیا آپ نے write down syntax offering to a property of an object in javascript proper examples دینی ہے اس کے 3 مارکس کا تھا write the output آپ نے اس میں output بتانی ہے of the given java html code کی جو بھی تھی اس کے بعد question number 4 what does ENI extend for ENIAC کیا مطلب ہے آپ نے وہ بتانا ہے اس کے بعد یہ کیسے بانا یا کیوں بانا اور اس میں briefly slim کرنی ہے quantum computing کے بارے میں 5 مارکس کا question ہے write down 5 components of a plotting system that was too much easy questions so آپ اسے کر کے بہت آسانی سے پاس ہو سکتے ہیں cs403 do consultant ppt slides while preparing یعنی آپ ppt slides اس کی download کے نہیں وہ دیکھیں آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی learn definition from just read the book یعنی آپ لوگ اس کی definitions کو پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کی skills develop اس سے آپ کا paper کافی اچھا صورت ہو سکتا ہے attributes is unity in table relation اس کے بعد candidate key is a substitute of super key which have no more subject prime is candidate یعنی یہ questions long زیادہ تر ڈائیگرامز آئی تھی اور ان کے explain کرنا تھا لیکن یہ جو attribute candidate prime candidate یہ تمام آپ لوگوں نے اچھی طرح rate کے لئے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور آتی ہے دو مارکس کی اس کے بعد آ جاتے ہیں long page جو ہیں 59 symbols used in dfd semi joint table normal form selection the table بنانا تھا page number 97 figure اسے آپ understand کریں بلکل اچھے سے lectures سن لیں اچھے سے تاکہ concept clear ہو جائیں اور important جو آپ لوگوں کی lectures ہیں 15 سے 22 ہیں cs403 کی کافی زیادہ پیپر اس میں سے آئے گا اب آ جاتے ہیں the most most and most important subject cs201 کی طرف introduction to computing start میں جب اچھے پروگرامنگ پڑھنا شرعت کرتے ہیں تو انہیں پیپر بہت زیادہ مشکل لگتا ہے سمجھ رہی آتے ہیں اگر آپ mass file ویقار فائل کر لیں تو تمام pass papers یہ ہی mcqs آتے ہیں loops کے بارے میں آپ لوگ سلور study کریں define output of given code یعنی loop کا جو آپ کو دیا گیا ہوگا code اس کی اپنے output نکال لیں write salary program یعنی ایک ایسا پروگرام لکھنا ہے جس میں salary calculate ہوتی ہے using switch statement آپ نے pointers کو لے کر use pointer to reverse the order show output for the following code یعنی آپ کو جو code دیا گیا ہوگا اس کی اپنے output نکال لیں مارس چاہتے ہیں تو آپ اس کی ایم سی کیوز مارس فائل و اقار فائل کے کمپلیٹ کریں تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس میں سیونٹی جو ایٹی پرسنٹ مارکس لے کے پاس ہو سکیں سی ایس فور زیرو تری کا پیپر آگین آگیا جو آپ لوگوں کے لیے آئی تینک چو مچ ٹاف ہے موسٹی قویسٹنز جو تھے ایم سی کیوز وہ پاس پیپر سے سبجیکٹی فائیو انٹیٹیز ان گیون سینریو یعنی آپ نے ایک ایسا سینریو جو آپ کو دیا ہوگا اس میں انٹیٹیز فائن کے لیے ہیں یہ فائیو مارکس کا قیسٹن ہے اس کے بعد کنورڈ ریلیشن ان سیکن نورمال فارم یعنی جو آپ کو ریلیشنشپ دیا ہوگا اسے آپ نے سیکن نورمال فارم میں کنورٹ کرنا ہے فائیو مارکس کا قیسٹن تو مچ امپورنٹ about identify entity entity set and entity instance match column یعنی آپ کو تین انٹیٹیز دی گئی ہوں گی ان کی اپنے identification کرنی ہے 3 marks کا اور ان کے column میں لانے ہوں گے تو دوستو آئی ہو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا 6403 کا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں CS504 while finding structure یعنی engineering کا subject ہے software engineering کا it's too much easy subject اور اس سبجیکت کا بہت زیادہ relation ہے آپ کے final project کے ساتھ while finding structure in data models آپ سے final project میں as usual models پوچھ جاتے ہیں تو آپ لوگ ان models کو تب بنا سکتے ہیں جب تک آپ نے CS504 پڑے ہو there are three types write name of three types یعنی data model کے structure کو final کرنے کے three types ہے آپ نے اسے اچھا سے study کرنا ہے اور آپ کے لئے خوبصوص زیادہ آسانی ہو یہ three marks کا question ہے اور اس کے بعد difference between case diagram and use case diagram آپ نے case diagram اور use case diagram میں difference بتانا ہے that was too much چیزے تین marks کا ہے define, crude 5 marks کا question ہے گے define, crude all mcqs from past papers بھلکل ٹھیک بھو رہے ہیں وہ all mcqs past papers ہیں output جو ہے loop کی آپ نے وہ بتا رہے ہیں question number 5 جو ہے four conditional دے گئی تھی ان کو پڑھ کے آپ آپ نے لکھنا ہے یہ functional requirement ہے یا non-law function that was too much important question also cs304 18 mcqs تھے اس پر سے اور mostly mcqs from mass papers and وقار papers as you lcs 304 یا cs کے تمام subject کے papers تو ہیں وہ آتے ہیں ماں سے یا پھر وقار سے اس میں آپ نے right inheritance steps یعنی inheritance وراست کے steps بتانے تھے ایک پروگرام دیا ہوا تھا اس کا yellow and deep copy construct کرنے three marks array of object کے بارے میں بتانا تھا یا لکھنا تھا ایک statement تھی furniture computer table bed dining table شیر رائن میں کیس سیکیس کلوز ان درہ کلوز کو ادیفائی کرنا دا اپری اور سکی دیگرام بلان تھی دیت وز 5 موس پیپر میں دیگرام بلان کی سپید اپ بہت سو نیشا ہی سامنے آئے لاغ موسی سامنے آئے باز دبا بہت مشکل پیپر آ جاتا ہے اور یہ ان مشکل پیپر میں سے ایک پیپر ہے سو کینڈلی آپ اس کی طرف میں نظر ضرور دھرائیں سامنے سی ایس سکس ون زی سکس ٹین پاس پیپر ایم سی پاس پیپر سے آئے ہیں ایٹین میں سے یعنی دو ایم سی سی آؤ تھے با فی سال اس کے بعد جی بنا نا تھا 1 جی 3 مارکس کا فیل سائز بتانے تھی ایک تیبل کا پیرو پیروڈی ایرور چکنگ ٹائپ اس کے بعد دکشتا شورت بات فائن کنا ہے 5 مارکس کا سی ایس 504 7 ایم سی کو سر فرم وکورس ورس 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 فرش بات easy and conceptual umbrella management اس کے بعد آپ کے آدھ کنسٹرکشن پروس اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے کنسٹرک ڈائیگرام بلانی تھی سسٹم کی بہت ہی آسان فول order جس میں دیا جاتا ہے اس کا بعد ایک سنیریو دیا تھا software کا اس میں functional and non functional requirement اب آپ نے دیکھا سی 504 کا پیشلو پیوری تھا اس میں بھی CS functional and non functional requirement 5 max question تھا اور ایک question models کے boarding تھا تو یہ question آپ لوگ نے ضرور کنے ہیں تاکہ آپ لوگ پیپر میں 10 marks اس link کر سکیں اب آگیا again CS 401 کا پیپر اب آپ خود دیکھیں ریجسٹر کے بارے میں بھی ضرور پوچھ جاتا ہے آپ نے دیکھا کوئی نہ کوئی پروگرام بھی ضرور آ رہا ہے اس کے بعد ماز اور وقار سپ پسٹنز بھی آ رہے ہیں امسی کیوز آ رہے ہیں لیکن کنسپٹو بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں CS 401 کی اب آ جاتے ہیں CS 604 کا اگین پیپر آ گیا اس گیل وہی پیپر ہے سیم پیپر ہے بس اس میں بھی دیکھیں کوئیسٹنز بھی وہی ہیں اور ان کی ڈیٹیلز بھی وہی ہے یعنی پیپر ریپیٹ ہوا ہے تو دوستوں آپ نے CS 604 کا جب پیپر تیار کرنا ہے سب سے پہلے ماز اور وکار فائل ضرور دیکھتی ہیں CS 614 کے 10 mc کی اس پیپر سے آئے تھے موسی فرم سمجیکٹیف جو تھا پیپر پیپر سے تھا کولم گیون تھا 5 مارکس کا ان میں year of launch of different applications بتانی تھی statement given تھی ان میں سے correct اور incorrect بتانی تھی اور یہ پیپر بھی repeat ہو چکا ہے کیونکہ additive اور non additive 5 مارکس کے تھی correct اور incorrect 5 مارکس کے تھی اب ایک چیز کا اضافہ ہے error of launch کا CS 601 3 مارکس کا سیکنڈ لیول کی تعداد اس میں bit معلوم کرنی سیکنڈ لیول تھرڈ جو تھا وہ تھا mesh topology ضرور آتا ہے 5 مارکس کا کمیٹر میں فارمولا یوز کر کے اس میں mesh topology کو یوز کرنا ہے اس کے فارمولے کو اور اس کی total اس کی تعداد بتانی ہوتی ہے fourth ہے switch current یعنی k types mostly in use case in these days switch جو ہے current k type mostly use کر کے بتانا ہے اس کا cs5 0780 mcq and too match easy if you have read it handouts اگر آپ نے handouts کو study کیا ہے تو وہ questions بہت آسان ہو گیا آپ کے لیے 5 subjective questions آئے ہوئے تھے ایک 3 marks کا تھا اس کے بعد دوسرا اس کے بعد 4 اس میں two main feature loop کے فائن کرنے تھے پہلے write some characteristics of flat organization statement given تھی اس میں two types of report in MIS اس کے بعد آگیا اس 6 05 کا paper question for mass and sin do آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر mass اور وقار سے ہی آئیں گے mcq اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ mass اور وقار کے papers بہت زیادہ common ہیں اور آپ 2019 کے grant papers ضرور کریے گا for your improvement in long questions risk analysis concern software life cycle reason about two software number of lines can be same maillard in اس کے بعد two main دوستو hope so آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت effective ہو اس کا link آپ اپنے دوسرے دوستو تک share کریے گا ہمیں اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھ کبھی بھول دیگا من آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا اپنے دوستو کو شیئر کیا ہم پہ ہماری ویڈیو بنانے کی ہمیں اس کے ویڈیو تو ملتے ہی لیکن آپ لوگوں کو بھی ہمیں دوہ میں یاد رکھ چاہیے تاکہ ہم آپ لوگوں کے لیے مزید helpful ویڈیو بنا سکیں سو دوستو اللہ حافظ and too much thank you for you all of you because you have like our videos comment here